کندریہ گرہ منتری امیت شاہ نے آج مزفر پور سے مشن دوہزار چوبیس کا شنکھنات کیا پتہ ہی ہوای اڈے کی ریلی سے امیت شاہ نے مکہ منتری نتیش کمار اور لالو یادوں پر جم کر پرہار کیا امیت شاہ نے جاتیہ گڑنا سے لے کر جنگل راج کے بہانے بیہار سرکار کو گھیرا تو دوہزار چوبیس میں بیہار کی سب ہی سیٹوں پر جیت کی ہنکار کرتی امیت شاہ کے بیان پر ڈپٹی سی ام تیجستوی یادوں نے پلٹوار کیا جبکہ جی ڈی او اور کانگرس بھی پیچھے نہیں رہی چوبیس کی لڑائی بیہار سے شنکھنات بیہار کو جنگل راج کی گنڈا راج کی بیٹ پر چڑھانے کا کام نتیش کمار جی نے کیا ہے شاہ کی ہنکار لالو نتیش پر پرہار چوبیس کی لڑائی زبانی جنگ پر آئی آنے والے سمجھ میں یہ بیہار جنگل راج سے مکت ہو پلٹو رام سے مکت ہو مشن بیہار پر آئے بی جے پی کے چانکے امیت شاہ نے لوگ سبح چوناؤ دو ہزار چوبیس کا شنکھنات کر دیا ہے مظفر پر سے کیندریہ گرہ منتری امیت شاہ نے نتیش کمار پر جم کر سیاسی تیر چھوڑے نتیش پر زبانی حملہ کرتے ہوئے امیت شاہ نے کہا کہ بیہار اب پلٹو رام سے مکت ہو کیونکہ پی ام بننے کی خواہش میں نتیش کمار نے بیہار کے جنادیش کا اپمان کیا ہے اتنا ہی نہیں امیت شاہ نے نتیش کمار کے دکھتی رگ پر بھی ہاتھ رکھ دیا بولے نتیش کمار کا وپکشی گھٹ بندھن میں بھی اپمان ہو رہا ہے انہیں انڈیا کا سنیوجک تک نہیں بنایا گیا سب سے پہلے تو میں ایڈوانس میں ہی سمگرب بیہار کی جنتہ کو چھٹ مہا پروکہ بہت بہت سب کامنا دینا چاہتا ہوں ابھی ہی چھٹ کا اتصاہ دکھنے کو مل رہا ہے میں چھٹ مہیا سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آنے والے سمجھ میں یہ بیہار جنگل رات سے مکت ہو پلٹو رام سے مکت ہو ایک کو پردھان منتری بننا ہے اور دوسرے کو بیٹے کو مکھے منتری بنانا ہے میں دونوں کو کہنے آیا ہوں نیتیس بابو پردھان منتری چھوڑ دو انڈی ایلائنس نے تو آپ کو سنیو جگ بھی نہیں بنایا آپ کہیں کہ نہیں رہے میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ مانے نہیں تیل اور پانی کبھی کھٹا نہیں ہوتے ہیں الگ الگ ہی رہتے ہیں آگے بھی دیکھیں لالو جی آپ کی کیا گھت کر رہے کینڈری اگرہ منتری امیت شاہ نے جاتی اگڑنا کے بہانے بھی بیہار سرکار کو ٹارگٹ کی شاہ نے لالو کو جم کر گھیرا چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ اتی پچھڑوں کی آبادی سب سے ادھیک ہے تو گھوچنا کرو کی انڈی ایلائنس کا چہرہ اتی پچھڑا کا ہوگا اس پر ڈپٹی سی ام تیجسوی یادو بفر پڑے بولے جاتی یہ گھڑنا پر بھروسہ نہیں تو خود سے کیوں نہیں کرا لیتے روکا کس نے ہے اور مطروں سروے میں کیا کیا یادو اور مسلم آبادی بڑھا کر ای بی سی کی آبادی کو کم کیا اتی پچھڑا کو پچھڑا کو انیائی کرنے کا کام یہ لالو نتیس کی جھوڑی نے کیا ہے مطروں انہوں نے ہمیشہ پچھڑا سماج کا کانگریس نے بحیسکار بھی کیا ویروت بھی کیا ان کا بیان یہ سنے ہے کہ یہ جاتی جنگنہ میں یادو مسلمان لوگ کا بڑھا دیا گیا باقی سب لوگ کا کام کر دیا گیا تو ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں اگر اتنا ہی غلط اگر ہوا ہے امیر شاہد دیش بڑھ میں کرا لے کون روکا ہے اور جتنے جگہ بیجے پی شہشت راج ہے وہاں بھی کرا لے جاتی جنگنہ کہیں نہیں کرا رہے ہو بھائی جس انداز میں امیر شاہ نے لالو نیتیش کو گھیرا اسی تلکھی کے ساتھ جے ڈیو اور کانگریس نے بھی امیر شاہ پر پلٹوار کیا دوہزان سترہ میں جب انہیں ستہ میں شامل ہونے کا موقع ملا تھا تب کہا تھے بیہار میں جنگل راج کی بات کرتے ہیں تب منیپور موڈل کیا ہے گنڈا راج جنگل راج راکشس راج یا دانو راج بغل موتر پردیش کو ہی دیکھ لیجئے گاڑی پلٹ دی جاتی ہے ایکن پٹی پر سٹا کر گولی مار دی جاتی ہے بیٹیوں کی آورو لوٹی جاتی ہے لیکن اس پر کچھ بھی نہیں کہیں گے اور ان لوگوں نے کبھی کوئی آتیہاسک فیصلہ نہیں لیا ہے امیر شاہ جیس طرح کی بات کر رہے ہیں نشیط و مانسک سنتولن کھو چکے ہیں ان کو ڈاکٹر سے پہلے ہی لات کرانا چاہیے اس طرح کی بات بیہار باگے کرتے ہیں جب بیہار میں ہندو مسلمان سب لوگ ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اگر اس طرح کی بات کریں گے تو جنتہ سے ان کو معافی مانگنی ہوگی اور ان کو دشت طور پر ایک اچھے ڈاکٹر سے علاج کر آگی اس بات کرنی جائے لوگ سبح چناؤں دوہزار چوبیس کا کاؤن ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے پتہ ہی کی ریلی کو بی جے پی لوگ سبح چناؤں دوہزار چوبیس کا شنکھنات بتا رہی ہے شاہ بھی ہنکار بھر کر گئیں کہ اس وار چالیس سیٹوں پر انڈی اے کی جیت ہوگی مزفر پرسے مانی توش کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا مزفر پرسے مانی توش کے ساتھ